ریاست کا معافی نامہ ہم نے بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر اپنے ہی لوگوں پر زنگی باشاحت قائم کی غیر اینی غیر قانونی مداخلت کر کے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ معاشی بدھالی نے عوام کو مہنگائی کے بھندے پہ لٹکا دیا ہے نوجوان ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں اور فستایت کی وحشت ہر آواز کو خاموش کرنے لگی ہے آج ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب ہماری نائلی اور جبر کا نتیجہ ہے قوم کی فیصلوں کو پامال کر کے نائل اور کرپٹ ٹولے کو مسلط کرنا اور لاقانونیت، فستایت اور بدماشی کے ستونوں پر کھڑے خود سخت ریاست کا دفعہ کرنا ہمارا سب سے بڑا جرم تھا اے مظلوم قوم ہم جنہوں نے تمہارے جسموں پر زخم لگائے تمہارے خوابوں کو رونز ڈالا تمہارے گھروں کو اجارا اور تمہارے زندگیوں کو تباہ کیا آج اس جبر اور ظلم کو تسلیم کرتے ہیں ہم نے تمہارے خوخ کو چینہ تمہیں آپس میں لڑایا تمہاری زبانوں کو خاموش کیا اور تمہارے دلوں کو خوف سے بھر دیا یہ سب کچھ طاقت کے نشے میں کیا اور اپنے مفات کے لے گیا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تم پر جو بھی ظلم ہوا ہے اس کے قصوروار ہم ہیں تمہیں عذیتوں میں مبتلا کرنا تمہارے بچوں کو یتین کرنا تمہارے بزرگوں کی آنکھوں میں آسو لانا یہ سب ہماری بے حصی اور جبر کی بدترین مثالیں ہیں تمہاری چیخوں کو ہم نے نظرانداز کیا تمہارے دکھوں کو ہم نے بے وقت سمجھا تمہاری ازادی کو ہم نے زنجیروں میں جگڑ دیا آج ہم اس سب کے لیے شرمندہ ہیں اس ناقبل بیان ظلم کے لیے کوئی لفظ کافی نہیں لیکن آج ہم معافی مانگتے ہیں ان تمام زخموں کے لیے جو ہم نے تمہیں دیئے اس خوف کے لیے جو ہم نے تمہارے دلوں میں بٹھایا اس خوم کے لیے جو ہم نے بہایا اور اس انصاف کے لیے جو ہم نے کبھی دیا ہی نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہاری تکلیف ہماری ناہلی اور جبر کا ہی نتیجہ ہیں آج ہم اہد کرتے ہیں کہ یہ غلطیاں دوبارہ نہیں دھورائیں گے ہماری نادانی ہماری بہرہمی اور ہماری غفلت کو معاف کرنا آسان نہیں بگر پھر بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاوں میں جگہ دینا اور امید کرتے ہیں کہ تم ہمیں اس قابل سمجھو گے کہ ہم ایک منصفانہ آزاد اور عزتدار مستقبل کی طرف مل کے قدم بڑھا سکیں مگر اے مظلوم قوم کیا واقعی یہ معافی تمہارے زخموں کا مرم بن سکتی ہے کیا یہ لفظ ان چیخوں کا جواب دے سکتے ہیں جنہوں نے برسوں تک نظرانداز کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ یہ معافی نہیں بلکہ ریاست کی وہ بیبسی ہے جو آج اپنی طاقت کے غرور میں دوب کر بھی بیبس دکھائی دیتی ہے ہم نے تمہیں جو دکھ دیئے وہ شاید اتنے بڑے ہیں ہماری یہ چند سطریں ان کو بھولانے میں ناکافی ہیں ریاست آج ہوئے اپنے غرور میں سر اٹھائے کھڑی ہے لیکن اس کے اندر کی کمزوری اور بیچینی چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ وہ کتنی بیبس ہے ہم نے ظلم کیا اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کرو یا نہ کرو لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا یہ معافی نامہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ آج تمہاری چیخیں اتنی بلند ہو چکی ہیں کہ ان کے سامنا کرنے کی ہم میں حمد ہی نہیں ہم جو طاقت کے نشے میں چور تھے آج اپنی ہی طاقت کے بوش دلے دبے ہوئے ہیں ہم نے تمہاری روحوں کو زخمی کیا اور آج ہماری اپنی روح میں اس قدر زخم خوردہ ہیں اور بے یار و مددگار ہیں یہ معافی نہیں شکست کا اطراف ہے